اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو سب کو پادر ڈالیں کہ روز ہمارے گھر میں نا حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا جائے سارے پریشان ہیں آپ شپرے کی اثر کو مان رہے ہیں جی ڈنگی آگیا ہے شپرے کر لو ٹھیک ہے جی کرونا آگیا ہے شانیٹائز کر لو تو بھائیس کو بھی تو مان رہے ہیں اگر شپرے سے ہوتا ہے کچھ تو قربان جاؤں پھر ان کے نام پاک سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ڈالیں لیکن ابتداء آپ کو اور مجھے کرنے پڑے ہیں کہ حضرت سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نانہ ہوتا تو میں گناہگار کو پلک جھپکنے کی محلت بھی نہ دیتا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ تقریباً جتنے بھی عبادت گزار ہیں ہم سب نے ان سے لڑائی ڈالی ہوئی ہے ہم سب ان کی غیبت کرتے ہیں اگر آپ کو اس دور میں عبادت گزار ملیں گے تو صرف علماء ملیں گے باقی جو آپ کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے جو مجھے پتا ہے میں بھی کر باقیوں کو تو چھوڑو حضرت یہ جو باہر ہیں ان کو چھوڑو ہم جو نمازی لوگ ہیں ہم اپنے امام کی غیبت سے باز نہیں نتے ہیں جو باہر سڑک پہ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہم جو نمازی لوگ ہیں ہم اپنے امام کی غیبت سے باز نہیں آتے پیچھے نماز پڑھ کے جائیں گے باہر جا کے بھی بکریں اللہ کیا وہی فرمائی اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی ایک شخص بھی نہ ہوتا میں نے عزیز جی سپیشل عید عید کا دن میں نے عیسیٰ آزان میں نے دے لی عید کا دن تھا کوئی مسجد میں آئی تو میں نے یہ بھی حالات دیکھی ہوں ہے کہ میں نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا اور ایک بندے کو کہا یار عزان دے چکا ہوں نمازی کوئی نہیں آرہا چل کم از کم تو آجا جماعت تو کروائے تو یہ بارے علماء جیسے ہیں جیسے بھی ہیں دیکھیں لگے ہوں گئے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ سب اسے زیادہ جن کی غیبت کی جاتی ہیں وہ علماء ہیں میں پھر کہوں گا باقی تو چھوڑو ہم جو نمازی بیٹھے ہیں ہم بھی بہت نہیں آتے ہیں پیچھے نماز پڑھ کے جائیں گے بار جا کے اپنے امام صاحب کی غیبت کریں گے نہ کیا کمیان اچھائیاں دیکھو باقی رب بڑا ماف کرنے والا ہے تو فرمایا اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نانہ ہوتا تو میں گناہگار کو پلک جھپتنے کی مولگی یہ مولگی جس طرح دیوی نہیں ہے میں بچے تو ہی انہیں دیو جانتے ہیں میں حدیث سنا رہوں ہوں اب پھر بڑھ دیتا ہے اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا اور ہو سکتا ہے یا ہم بڑے بندے بیٹھیں ہوں گے میں یہ ہم بھی کرتے ہیں بس چوپی ولی ہے جو ہم کرتے ہیں میں سچ گئے جو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے ایک وقت آئے گا کسی لوگ نماز پڑھیں گے لیکن نماز قبول نہیں شاہبہ علیہ مرزوان نے اس کی محبوب اس کی کیا بجا تو حدیث کا مفہوم ہے محبوب نے فرمایا پڑھنے والے کو خود ہی نہیں پتا ہوگا میں پڑھ کے آ رہا ہوں کرکٹر کی کرکٹر کی پوری ٹیم کے نام ہم سے سن لو ہمیں آتی ہے سیاست میں ہم سے گفتگو کروا گیا وہ بندہ جس کو پندرہ سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں وہ بندہ جس کو بیس سال نماز پڑھتے ہو گئے ہیں اسے پوچھو نماز کے فرض کتنے ہیں نماز کے واجبات کتنے ہیں نماز کے مقروحات کتنے ہیں مفصدات کے نماز کے ہیں کن کی کیلے سے نماز تمہاری نماز میں چک گئے ہیں اس لیے پھر ہوا کیا یہ ادھر بھی نشان پڑ گیا لیکن یہ ادھر نشان پڑھنا چاہیے تھا حضرت آج تک کوئی نشان نہیں پڑھا دکھ ہیں پندرہ سال مجھے نماز پڑھتے ہو گئے کار خرید لیں تو حضرت جی روز مکینس کے پاس جا کے پوچھیں بتاؤ ہاں فنشن کیا کیا ہے پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال پچیس پچیس سال کے نمازی بھی یہاں مجھے نہیں بتا سکے گا کہ نماز کے فرض کتنے ہیں نماز کی شرائط اتنی ہیں اور شرائط وہ ہیں کہ جن کے بغیر نماز کی ابتداء ہی نہیں ہوگی ہے کیا فرمایا اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی ایک شخص بھی نہ ہو تو میں گنہگار کو پلک جھپنے کی بھی مولت ہوں پھر فرمایا میرے قلیم اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی ایک شخص بھی نہ ہو تو میں جہنم کو دنیا پر بہا دوں پھر فرمایا اے میرے قلیم کیا تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز پیاسا نہ ہو کس کو اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی اے میرے قلیم کیا تو چاہتا ہے کہ قیامت کے روز پیاسا نہ ہو حضرت سیدنا موسیٰ trim نبی علیہ الصلاة والسلام نے ایس کی عرب کریم آئی میں چاہتا ہوں کہ انторы کئیانت کے روز پیاسا نہ ہو پر فرمایا اے قلیم پھر دنیا میں میرے محبوب کہ خوب درود پاک پڑا کروا ہیں اللہ کن کو بتا رہے ہیں اپنے نبی کو اللہ کن کو کہہ رہے ہیں اپنے نبی نبی بھی کون تِلْكَ الرَّسُلُ فَقْضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى وَعْ مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ جن کو اللہ نے خود سے ہم کلامی کا شرح بکشا کلیم اللہ جن کا نام اللہ ان کو فرمار ہے اے کلیم کیا تو چاہتا ہے قیامت کے روز پیاسا نہ ہو عرض کی ہاں رب بکلی فرمائے آپ پھر اپنی زندگی میں میرے محبوب پہ خوب درود پاک ٹھیک ہے پڑھیں گے نا جی آپ پڑھیں گے نا جی آپ کو فائدہ ہوگا نقصان رتی بھی نہیں ہوگا آپ فائدہ آپ کو بڑھا ہوگا بہاریں لوٹ ٹائم تو ہمارے گھر میں بہاریں ہمارے گھر میں بہار کی وجہ نہیں موجود کوئی بھی بہار کیسے آئے گا ہمارے گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ایسی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی بلبل آئے ہمارے گھر میں تو گند ہے روڑی ہے روڑی پہ تو بلبل نہیں نہ آتی تو بھی اپنے گھر میں درودے پاک پھول کھلانا پھر تیرے گھر میں بھی آکے بلبلیں بولا کریں گی ہاں تو نے گھر میں پھول رکھا ہی کوئی نہیں تیرے گھر میں تو کانٹیں ہیں تیرے گھر میں تو گند ہیں تیرے گھر میں پود آئے تو بھی غلاب کھلانا اپنے گھر میں پھر آئیں گے بول بولیں تیرے بھی پھر آئیں گی تیرے گھر میں بھی خوبصورت رحمت کی چڑھیا اب پڑھیں گے نری دودھے پاک انشاءاللہ دودھے پاک پڑھیں نری وقت جا رہا ہے وقت بڑا تھوڑا ہے اس کو زائر نہ کریں